دوپہر دمدار اور شروعات کریں گے خبروں کی اس وقت کی ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں بھنڈ میں ایک سڑک حادثے میں گھائل ایک شخص کی موت ہو گئی دراصل اس شخص کی موت سے غصائے لوگوں نے پردرشن شروع کر دیا اور یہاں پر آفیسز کالونی کے سامنے چکہ جام کر پریجنوں نے پردرشن کیا پریجنوں نے پردرشن کرتے ہوئے چکہ جام کر دیا ڈیوائیڈر سے بائیک ٹکرا جانے کی وجہ سے تین لوگ گھائل ہوئے تھے اور تینوں گھائلوں کو علاج کے لیے گوالیا ریفر کیا گیا تھا راستے میں ایک گھائل شخص کی موت ہو گئی تو اس حادثے سے غصائے پریجنوں نے چکہ جام کر دیا سڑک پر پردرشن کے لیے اتر آئے ایک شخص کی اس حادثے میں موت ہو گئی تھی اور حادثے کے بعد پھر پریجنوں نے پردرشن کیا اور چکہ جام کر گصہ بھی پردرشت کیا اور بھنڈ سے تصویریں سامنے آئیں جہاں پر ایک شخص کی حادثے میں موت ہو گئی تھی اس بات سے غصائے پریجنوں نے چکہ جام کر پردرشن کیا موقع پر پولیس نے سمجھائش دے کر کسی طرح سے جام کھلوایا اور رویر منتری پارٹھی ہمارے سیوگی جھڑ گئے ہیں رویر کیسے یہ حادثہ ہوا تھا اور کیا کچھ ابھی وہاں چل رہے ہیں کیا حالات ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آل صبح کا معاملہ ہے جہاں پر بائک پر سوار ہو کر یہ کوچنگ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے چونکہ کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں گھر والوں کا بتانا ہے کہ پولیس کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں سے ایک لڑکے کا بتا رہے ہیں فیزیکل بھی نکل چکا تھا اور یہ لگا تھا ٹیسٹ کی سیاری کرنے کے لیے بائک پر جا رہے تھے لیکن اچانک ان کا سنتولن بگڑا ہے اور ڈیوائیڈر میں جا کے بائک ٹکرائی جس میں ایک بیکٹی کی حالت ناجک تھی بیسے تو تینوں کی حالت ناجک ہے لیکن ایک کی زیادہ تھی تو تدکال اسے جلا چکر سالے میں لے جائے گیا تو وہاں پر تدکال ایمبولیس مہیا نہ ہو پائی جس کے کارڑ اس کا راستے میں ہی گوالیر جاتے وقت راستے میں جان نکل گئی جس کے بعد دو گوالیر پہنچ جکے ہیں جن کا الہ چل رہا ہے لگاتار لیکن کہیں نہ کہیں پرجنوں کا جو آکروس تھا پرجنوں کی جو پیڑا تھی وہ اس بات کو لے کے تھی کہ سمیہ پر اگر یہ دی ایمبولیس ہویا ہو جاتی تو آکشیل لگ جاتی مرتک سومیز کے تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن چونکہ موقع پر ایس پی اچھے تیادہ پہنچے ہیں جنہوں نے معاملے کو سانت کرا دیا گیا ہے اور وہ باڈی کو لے کے پہلے گھر گئے اور دھر کے بعد سیدھے پی ایم ہاؤس لے کر آئے ہیں اور عویس لال جو جام کے حالات تھے تناو کا مہاول تھا وہ تھوڑا سانت ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ کا ایسے جانکاری کے لیے رفی رمان اور دھار میں کیمیکل سے بھرا ہوا ایک ٹرک پلٹ گیا ٹرک نینتری تھوکر سڑک پر پلٹ گیا اور سڑک پر پورا کیمیکل بکھر گیا دراصل یہاں گھائل چالک کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا گجرات سے اندور جا رہا تھا یہ ٹرک ککشی بائی پاس روڈ کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سڑک پر کیمیکل بکھر جانے کے بعد آپ دیکھیں سڑک کیسی ہرے رنگ کی ہو گئی ہے ایک دب دراصل گجرات سے اندور یہ ٹرک جا رہا تھا اور یہاں اس ٹرک میں کیمیکل بھرا ہوا تھا حالکہ کی کیمیکل سڑک پر پورا ہی بکھر گیا اور اس کے بعد کی کچھ تصویر ہیں اس وقت آپ کی ٹی وی سٹریل اور خبر چھترپور سے جہاں چھترپور میں دو دکانداروں کے بیچ مارپیٹ ہو گئی